کورونا ویرس کی علامات اور کورونا ویرس کی توصیح کے متعلق ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے عداد و شمار ایک فیصد بھی نہیں ہیں کیونکہ ماہرین کے مطابق تلنگانہ کے تمام ازلا کا جائزہ لیا جائے تو ریاست میں بیس لاکھ اپراد سے زائد کورونا ویرس کی علامتوں کا شکار ہے اور وہ گھروں میں اپنا علاج کروا رہے ہیں دونوں شہروں حیدرباد سکندرباد کے علاوہ ریاست کے ازلا میں کیے گئے سروے کے دوران اس بات کنکشاف ہوا ہے کہ کورونا ویرس کے معاینوں میں کبھی کے سبب شہریوں کی جانب سے طویل خطاروں میں کھڑے ہو کر معاینہ کروانے سے گریز کیا جا رہا اور جو کبھی سلف کے اختراجات اور برداشت کر سکتے ہیں وہ اپنے طور پر معاینہ کر رہے ہیں جبکہ جو لوگ معاینے کے اخراجات کے بھی محتمل نہیں اور جس کو نزلا بخار یا خانسیز کے علاوہ شکنی کا علاج کروا رہے ہیں اور ڈاکٹرز کی جانب سے بھی معاینے سے زیادہ علاج پر تجید ہی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ میکمہ سہد کی جانب سے کر بھائے جانے والے فیور سروے کی دوران اس باتکن کشاف ہوا ہے کہ ریاست کے ہر دوسری گھر میں کوئی نہ کوئی کرونا وائرس کی علامات کا شکار ہے اور انہیں ریاستی حکومت کی جانب سے پراہم کی جانے والی عدویات کی اکرس حوالہ کرتے ہوئے پانچ یوم کی عدویات استعمال کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے میکمہ سہد کے عدداروں کا کہنا ہے کہ ریاست میں جن لوگوں میں علامات پائی جا رہی ہے انہیں فیور سروے کے دوران دی جانے والی عدویات کے ذریعے ٹھیک کیا ج جا رہا اور معاینوں میں اضافے کی بجے ان کی صحت مند ہونے پر توجہ دی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس کی علامات کا شکار بیس لاک سے زیادہ افراد ہیں جو ان کا معاینہ کیا گیا اور محض علامات کی بنیاد پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے شہر عدرباد کے خانگی ڈاکٹر سے دریافت کرنے پر اس باتکن کشاف ہوا ہے کہ شہر کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی علامات کا شکار ہوا ہے اور اپنا علاج کروا رہا ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ علامات کا شکار ہونے کے بعد ان بازاروں میں گھومنے اور سب کے درمیان رہنے کے سبب دوسرے شہری بھی متاثر ہو رہے اور جس رفتار سے کرونا وائرس کی علامات شہریوں میں پائی جا رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ان کے معاینوں کی اختامت کیے جائے تو یومیا کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ جائے گی اور کرونا وائرس کے علامات کے ساتھ موجود افراد اگر اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں اپنے گھروں تک محدود رہتے ہیں اور خارن اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ کے امکانات کم ہو سکتے ہیں ریاستی حکومتیں کرونا وائرس کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران بھی آشہ وکرز کی مدد سے کیے گئے فیور سروے پر کرونا وائرس کے معاینوں سے زیادہ توجہ دی تھی جس کے نتیجے میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کم رہی لیکن کرونا وائرس کے سبب ہونے والی امواد کی مطالعہ اعداد و شمار میں ریکارڈ کیے جانے والے فرق پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور میکمہ سہت کے فیور سروے کے نتائج منفی آ رہے ہیں لیکن اب تیزی لہر کے دوران بھی حکومت کی جانب سے فیور سروے پر ہی انحصار کیا جا رہا